بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم سبحان اللہ سبحان اللہ زیوہ قار علماء اکرام حضر کو اور دوستو خوش نصیب العوسن جنہ اس دنیا اندر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت فرمائی جنال و شریعت دی استلائج صحابہ اکرام کیا جانا صحابی ہونا یہ اللہ دی اتائے جس نے اس نے چاہے پیغمبر دی صحبت لئی پسند فرمائے صحابی یا درجہ خصوی نہیں اے وحبی اگر کوئی شخص چاہے کہ میں میند کر کے صحابی بن جا ایسا ممکن نہیں میند کر کے ہر عوضہ حاصل کیتا جا سکتا ہے لیکن کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا ہے اور صحابی ہو جانا گویا جنت اون دی زمانت یقینا جنتی جنہ امان دی حالت مصطفیٰ دا چیرہ بے گئے یا اون دا چیرہ مصطفیٰ نے بے گئے جی اکھا اس لیا نیت اس نے مصطفیٰ نے بے گئے جی نبی نیت اس نے چیرہ نو مصطفیٰ نے بے گئے تونوں صورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ایک سو دس حجری اندر آخری صحابی اس دنیا تو تشریف لے رہے اس کے بعد آج تک کوئی صحابی دنیا چھ موجود نہ انسانت اور نہ جنت ہے کوئی پرانا شاید کوئی جنت ہوئے ہیں ساڑھے لاغی مزرگ نے انہوں چیک کرائیے چھو آن دے نویڑا اس بچے نو جن نے دے دی نانی تو جن شروع ہے حجی تک کوئی جن آ رہے ہیں جس رنگ چیک کراؤں انہوں نے تقریبا تشخیص اسے کے سمدے ہوتے ہیں تو میں عرش کی تاہید رجی جن ہوئی ہے یا جن ہوئی اگر کوئی پڑ پوتا ہے اگر نانی کو شروع ہے جن ہوئی آ رہے ہیں اگر بندے دیا ساتھ نصرہ شروع ہو گئی جن حجی ہوئی جا رہی کہتے آج تو ساہی نہیں کیا کہ تو اگر نانی نے جن سی او دا پوتا آگوں شروع ہو گئے ہیں دنیت نہ کوئی انسانت صحابی موجود ہے نہ کوئی جننات باہر لوگوں نے دعویٰ تھی تھے کہ جننات بڑے بڑے پرانے لوگ پرانے جننات موجود ہیں ایسی جدوں کوئی شخص بات پھیلانے کوشش کر دائے اور میرا دعویٰ ہے آج تک جتنے گمراہ فرقے آئے اور جتنے قیامت تک آنگے ہر گمراہ فرقے درد سیح البخاری موجود ہے سبحان اللہ اگر کوئی شخص صاف دل سیح البخاری پڑھ لے اللہ اس نے ضرور رحمت اطا فرمانا سبحان اللہ اور بخاری نو اللہ نے ایسا مقام بخشے ہیں کہ دنیا کوئی ایسا بدعادی نہیں جو بخاری نفرت نہ کرے اور کوئی مومن ایسا نہیں جو سیو البخاری نل پیار نہ کرے اللہ نے عظمت ہی اس کتاب نو ایسا بخشے آخر اتنا مقامت ہے کہ جب کوئی خطیب تقریق کر رہے ہوئے اور اس نے بعد دعوے دی دلیل بخاری جو ہے ادھرہ سینہ تان کے آنڈا ہے کہ میری دلیل بخاری ہے آخر بخاری کوئی شان ہے عظمت ہے تاہی سینہ تان کے بیان کرنے والا بھی کہند ہے کہ میری دلیل بخاری یہ ایک دلیل بخاری جو وہ مان کر دے جنہا سارا مسلک ہی بخاری ہوئے انہوں تحق حاصل ہے نا کہ وہ مان کرے اور اعزاد اللہ نے مسلک اہل حدیث انہوں نے عطا فرمائے اور یہ بات اور شمی ایمان بخاری رحم اللہ نے بعض دفعہ اس طرح باریک انداز ہے گمراہ لوگوں اندر حد کیتا ہے کہ بندہ پڑ پڑ کران ہو جنہا لوگوں نے کیا سینہ کہ پرانے بزرگ جنات سادق الموجود نے امام بخاری سیول بخاری حدیث لائے اور بڑے پیارے انداز حد فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا سی میرے شعبہ آج دے دن نبی پاک جلو یہ حدیث پہ آن فرما رہے ہیں فرمایا میرے شعبہ آج دے دن جو زیروہ اس زمین کے موجود ہے ٹھیک سو سال بعد اس دنیت موجود نہیں رہے گا آج جو زیروہ اس زمین کے موجود ہے اسمان کا ذکر نہیں فرمایا کیوں عیسیٰ بن مریم آسمان کے زندہ موجود شعب جو زمین کے زیروہ موجود ہے اس نے بڑے بڑے مسائل حل کی جنہ کیا خاضر علیہ السلام زندہ نے اسی حدیث نے صاف کیتا ہے کہ زندہ نہیں جے زندہ ہوں دے تو پھر بھی سو سال بعد زندہ نہیں رہ سکتے کہ پیغمبر جو فرما گئے اور جنات زمین کے موجود نے اور زیروہ دی شرط رسول اللہ نے لائی کہ جنات جروہ موجود ہے نا فرما جو آج اس وقت کے ناتج موجود ہے زیروہ سٹھیر سو سال بعد زندہ نہیں رہے گا ایک سو دس ہجری اندر آخری صحابی اس دنیا تو ریلت فرما گئے وہ لئے غور کیجئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانت تو بات صحابی کرام تقریبا سو سال تک زندہ رہے آخری صحابی سو دس ہجریج فوت ہوئے ہیں تو نبی پاہ گیارہ ہجریج دنیا تو گیا سو سالی بند ہے نا تقریبا تو سو سال پیغمبر دے جانت تو بات جیڑا بھی شخص دیرہ سلام جو داخل ہوئے ہیں وہ تابی بنیا ہے صحابی نہیں بنیا تابی کیوں بنیا ہے صحابی کیوں نہیں بنیا اسنوں بھی صحابی بننا چاہیے اسی صحابہ دا زمانہ اس نے پائے ہے کہ صحابی نہیں بنیا تابی بنیا ہے دے فرق صحابی اور تابی دا واضح تاہو شکد ہے یہ اقیدہ ہوئے کہ مصطفیٰ دی ذات اس دنیا موجود نہیں یہ آپ تی ذات موجود ہوئے پھر صحابی اور تابی دا فرق نہیں ہو شکد ہے آپ تی وفات پاک نے فرق واضح کیتے ہیں کہ جس نے وفات تک دیکھ لیا اس سے ابی ہے جنہ حضور تی وفات تو بعد آیا وہ تابی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو کچھ نہ بعد ہی توسا ہے مسئلہ میں حل کیتی ہے وقت انشاءاللہ توجہ میرے آ رہے غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفات پانک تو بعد جیڑا آیا ہے وہ تابی بنے اور صحابہ دی وفات تو بعد جیڑا آیا ہے تابی نہیں آیا تابہ تابی آیا ہے اس نے واضح کیتا ہے کہ ان مصطفیٰ دے صحابہ اکرام بھی قینات اچھ موجود نہیں کہا یہ تیسرا منصب اس نے حصے اندر آئے تو غور کیجئے اور بات لو شمجھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مچمئن لو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ انہاں اپنے محبوب علیہ السلام دہ چہرہ بیکھئے ہیں اور سار زندگی دے عمال ایک طرف اور مصطفیٰ دے چہرے دے زیارت ایک طرف سبھان اللہ ساڑی حصیت ہی کوئی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مچمئن دے مقابلت بالکہ وہ معروف حدیش حضرت عمر فاروزی اللہ دن جا قول آپ تا فرما بعض دفعہ اثر کو بھی محدشین حدیش کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ حاقی میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہہ لوگو اگر انبیاء علیہ السلام تو با ساری مخلوق دا ایمان اکٹھا کر گے ترازود ایک پلڑج رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑج صرف صدیق دا ایمان رکھیا جائے سبھان اللہ انبیاء تو با ساری مخلوق تو ایمان اج وزری ہے تو اک اللہ صدیق وزنی ہے یہ صحابہ اکرام دے چوبی مقام شدید ہے اور عام امت نے مقابلے ایک عام صحابی دا مقام و درجہ نبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث میں لا تسک بوا صحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دیدہ کیوں فرمایا میرے صحابہ سنو تو اہلی حسیت اور مقام صحابہ اکرام تو جیدے بعد چانے والے نے اوہ اپنی حسیت تے غور کرن آپ نے فرمایا اگر تشی بعد چانے والے اوہ پہاڑ کے برابر اللہ دے راج سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹ جوان دی یعط دی مٹ جوان دی یہ دی ساڑھے موکج کوئی قدر و قیمت نہیں کس زمیندار کو لو مٹ جوان دی منگن جاؤ تو شاید دو کلو تو انویسی دے چھڑے یعنی یہ دی کوئی حسیت نہیں لیکن نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تو اڑی حسیت صحابہ اکرام دے مقام لے چھڑے بیان کے میں فرمای اگر میرا صحابی ایک مٹ جوان دی یعطی مٹ جوان دی اللہ دے راج خرچ کرے اور بعد چانے والا میرا امتی اوہ پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تو آپ نے فرما تُسی میرے صحابی دے سوا آپ نو نہیں پہنچ ساگے دیں نماز اُنا بھی پڑی اسی بھی پڑھ لے جہاد اُنا بھی کیتا ہے اسی بھی کرنیا زکاة اُنا بھی دی اسی بھی دینیا اکیڑا عملی جو صحابہ اکرام کی زندگی اندر ہے سی آئی دینیں موجود نہیں اسے رو نہیں کیتا جا سکتا نماز پڑی جا سکتی تحجد پڑے جا سکتے اب وابین و اشراق پڑے جا سکتے روزہ سکتا خیرات زکاة ہر عمل ہو سکتے لیکن ایک مقام ایسا صحابہ وہ حاصل ہے جیڑا سانو نہیں حاصل ہو سکتا اُنا مصطفیٰ دی زیارت فرمائی آئی سانو نشیب ہو شہدہ نہیں ایک صحابہ اکرام اے عزاز لے گئے کہ اُنا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیرے دی زیارت فرمائی دوسرا مقام کہ آپ کی خدمت کی تھی کسے نے آپ دے واسطے میں سواق توڑ کے لے آیا کوئی پیغمبر وادے نالین پاک اٹھا کے چلیا کسے نے مصطفیٰ واسطے پانی نے انتظام فرمایا کسے نے مصطفیٰ لوں چادر بطور توفہ بھیجی کسے نے مصطفیٰ لوں گداد جناب تنیچے بچھانو واسطے توفہ تن بھیجیا کسے صحابی رسول لے آپ نے گھر دودھ بھیجیا کسے صحابی رسول لے آپ نے گھر میں گوشت بھیج کے مصطفیٰ لوں رازی کرنا چاہیا آپ نے اقتداج نماز پڑھی مصطفیٰ دنوں رازی کیتا آپ نے خدمت کیتی کسے صحابی نے اے بھی شرف حاصل ہویا آئے یا رسول اللہ یہ شفقت فرماؤ محبت فرماؤ کہ ساڑے گھر تشریف لے آؤ کسے صحابی نے ایسا مقام بھی ملیا کہ مصطفیٰ چل کے انہوں نے گھر تشریف لے جائے سانو کوش آگئے دائیں میں تو سنے ہر آشک کے گھر تشریف لاتے نہیں مصطفیٰ کوئی حضور دروازے تھے کیا ہی نہیں جو کہہ سکے یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے نہیں یا بعض ایسے خوش نصیب کہ جیڑے خود چل کے مصطفیٰ دروازے تشریف لے گیا کنان دی مصطفیٰ نے دعوت کی تھی اور کنان دی کنان دی مصطفیٰ دی دعوت کی تھی آپ تشریف لے گیا اور کچھ ایسے خوش نصیب سن جنہوں مصطفیٰ نے اپنے گھر کھانے واسطے پلائے یہ سارے مقام ازادات آج منو اٹھو ہنو نصیب ہو سکتے نہیں لیکن میرا بھی جی کر دا ہے تو ہڑا بھی جی کر دا ہے کہ مصطفیٰ نے توفہ دیں دل کر دا ہے یا نہیں توفہ پیش کرنہوں جی کر دا ہے یقین جانوں جی آج موجود ہوں دے مطلعہ اکیڑا مسلمانے غریب تو غریب جیر دل نہ کر دا کہ میں کوئی چیز مصطفیٰ نے پیش کراؤں اپنی بساتھ و طاقت مطابق وہ معبوب علیہ السلام دے گھر کوئی نے کوئی توفہ ضرور بھیجا لیکن آج تک کسے نے بیجا نبی پاہدی وفات پاکتوبہ کسے نے آپ کے کھر تے اندر آپ کی ذات لئی ہاں آپ کی ازواج متحرات زندہ رہیا صحابہ اکرام توفہ تحب بھیجنے رہے صحابہ اکرام پر مقام لے گئے آج آپ کی ازواج متحرات بھی موجود نہیں آپ کی اصحاب بھی موجود نہیں آپ کی بنات بھی موجود نہیں آپ کی بنین بھی موجود نہیں آپ نے جناب آل آل محمد حسنین کریمین موجود نہیں کہ انہوں نے توفہ بھیج کے مصطفیٰ نو رازی کرئے آج ایک صورت رہ گئی ہے توفہ بھیجنے جو میں صواب دی صورت دی اندر نہیں کھانے دی صورت دی اندر نہیں دودھ دی صورت دی اندر نہیں ایک طریقہ رہ گئے توفہ بھیجنے جو قرآن نے بیان فرمائے کہ میں اور کسی شریک ہو سکنے ہا اس تو پیارا توفہ بھی کوئی نہیں اس توفہ دا مقابلہ دودھ توفہ نہیں کر سکنا اس توفہ دا مقابلہ کھانے والا توفہ نہیں کر سکنا اکیڑا توفہ ہے قرآن دے لفاظ دے امر اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ سُنُو ربی رب وَلِّ مُنَشْبَةَ النَّبِي میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نَالْمُحَبَّةَ دَحْزَارِ قَرآن اہلِ حدیث ترفو عقیدہ دَحْزَارِ قَرآن توسا جناب ربی الول دے مہینِ اندر ہر مکتبہ ہائیں فکریں اپنے اپنے رنگ اندعوے شانِ مصطفیٰ پی آن کیتی ہے آج اہلِ حدیث کو لو بھی سنو اور پیغام تینے والو کہ اہلِ حدیث نبی پاک تے درود و سلام نہیں پڑھ دے کوئی اندر درود نہیں پڑھ دے کوئی اندر سلام نہیں پڑھ دے جینے انہیں بارے یہ تھے جو مر گئی ہے تھے انہیں مر گئی مردود نہ فاتح نہ درود میں چانا میں سار انشاءاللہ صاف کر کے جانگا کہ اہلِ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام کے میں پڑھ دے درود و سلام کس انداز اندر بیج دے سنیے قرآن پاک فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَهُوِيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّو عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ روڑے سارے فرشتے یو سلُّونَ عَلَى النَّبِي درود بھیجنے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیزاتیں پانگتے ہیں اور اِوَاہِدْ عَمَلِ یہ دنسبت اللہ نے اپنے والو فرمائی سلحان اللہ تو نماز حکم آیا نا فرما نماز میں پڑھنا تُسھی پڑھو نہیں ایمان والو نماز تُسھی پڑھو رودہ تُسھی رکو حج تُسھی کرو زقا تُسھی دو یہ تو درود پاک دی واریہ یہ نا ایسا محبوب عمل ہے یہ دنسبت اللہ نے پہلے اپنے والو فرمائی کی فرمائی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوُ یو سَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ رو دے سارے فرشتے درود بیدن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتیں پانگتے ہیں اور سنو ہے اللہ پاک بھی درود بیدن پیغمبر تے فرشتے بھی درود بیدن میرے مصطفیات ہیں یا ایوہ اللہ دین آمانو صلی اللہ علیہ وسلم موتسلیمات اے ایمان والوں تُسی بھی درود ہو سلام بیجو میرے پیغمبر دی دامتے ہیں انہوں گوھر کرو اللہ بھی درود بید ہے فرشتے بھی درود بیدنے ہیں اللہ کے میں درود بیج دے فرشتے کے میں درود بیدنے گوھر کیجئے ہیں آئیے جی رب کے میں درود بید ہے سمجھنے ہیں تو سیل بخاری کھولی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آیت سمجھنے آئیتوں بخاری کھولو انشاءاللہ آئیت سمجھا کے رکھ دیں جدو یہ مسئلہ پر چیز آگا انہوں نے کہا ہے بخاری کھولو تو صحیح امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائیو سلونا لنبی اللہ درود بیدنے مانا کیے اللہ مصطفیٰ دے درجات بلند فرمان دے سبحان اللہ اللہ اس طرح درود نہیں بیج دے اللہ مسلح علیہ محمد جو میں اسی بیجنے آ اللہ نبی پاک دے درجات بلند فرمان دے یا اللہ اپنے فرشت مصطفیٰ دے ذکر خیر فرمان دے یا اللہ قرآن مصطفیٰ دی شان بیان کر دے پورے قرآن جتے جتے مصطفیٰ دی شان بیانو یہ نا امیں سمجھو رب مصطفیٰ دے درود بیج رہا ہے جے مصطفیٰ دے رب کے میں درود بیج رہا ہے قرآن دے لفاظ فرما اللہ درود بیج دے میرے محبوبتے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَ اُشْر دوسرا مقام فرما لَمْنَا شُرَحْ لَقَصَدْرَكْ وَوَسَعْنَا أَنْكَوِزْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ زَهْرَكْ وَرَفَانَا أَلَّكَ ذِكَرَكْ اللہ درود بیج دے پہ گمبر دی زادتے کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہو پوری اللہ اندھی قبر ترامتہ فرمائے حضر شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری اللہ اندھی درجات بلند فرمائے اللہ اندھی امینتہ قبول فرمائے پھر خاص در میں سنے آئے اس مسجد ان خاص تعلق سی حضر شیخ القرآن دا انہا تشریف لے انہا مسلک بیان کرنا اور مولانا اس آقصہ کی اللہ پاک انہا دے جنتی درجات بلند فرمائے جنہا اس نے میند کر کے جنہا چمنہ آباد کیتے ہیں امینتہ کیتے ہیں قربانی دیتی ہے اللہ انہوں نے جنتی درجات بلند فرمائے غور کیجئے اور بعض انہوں سمجھئے حافظہ فرمایا کر دے سن ایک جگہ دیکھئے کہ نبی پاہ دیشان قرآن پڑھے آئے انہا قرآن پڑھے آئے سویر فجر تباہ مولوی اندر ستا کہنا کرتی واپ یہ دا مولوی آیا سی نبی پاہ دیشان بیان کر دے کر دے قرآن پڑھے آئے انہا قرآن پڑھے آئے انہا دے قرآن ہے بھی نہیں انہا قرآن ہے انہا قرآن ہے انہا جتنا پڑھ گیا نے قرآن کی علان فرمان دے فرما میں اتنا پڑھ جاؤں اور سویر مولوی کا اتنا ہے انہا جتنا پڑھ گیا قلم نشران لکا صدرک ووزانا انکوز رک اللذی انقد زہرک ورفانا لکا زکرک یسلونا لنبی اللہ اترود پیج دے پیغمبر دیکھے میں وزو آوام واللیل اذا سجام معودہ کرتو کبھا ما قلان ولل آخرت خیر لکا منال اولام والا سوفیوتی کا ربو کا وطنوان اللہ پاک نبی پاک درود بیدہ کی مان اللہ نبی پاک دیشان بیان کردہ کیوئے فرمان نون والقلم وما یسترول نون والقلم وما یسترول مان تب نعمت رب کب مجنول وَإِنَّا لَكَ لَا جُرَنْ غَيْرَ مَمْنُول وَإِنَّا قَلَى لَا خُلُقِ نَعْذِيمُ اہلِ حدیث کو غیر ہے اہلِ حدیث تنظرہ غیر ہے اہلِ حدیث علماء کو لو ہی پیغمبر دیشان سنی ہوئے گی اہلِ حدیث میں جناب انداز بھی سنیے اہلِ حدیث کو لو ہی پیغمبر دیشان سنیے بلکہ مہتے کیا کرنا جنہوں شک ہوئے سانِ مصطفیٰ بیان کون کر دے اور مصطفیٰ ذی عظمت بیان کرنا حق کون ادا کر دے قرآن و سنت تابع ہو کے کون بیان کر دے جائیے میرا پیغام سنیے اس پینڈ اندر آوات جاریے میرے پیغام نوٹ کیجئے جیدہ جی چاہے اور منصف بن کے بیٹھ جائے جیدہ جی چاہے اور ججب بن کے بیٹھ جائے ایک چوک اس بستی دے چوک دی امر ایک جام کے دے چوک دی امر شانِ مصطفیٰ دے کسے متکبہ ہائے فکر دے جی کان دے دے جناب کسے انسان تا دل کر دے اور جام کے دے کسے مین چوک دی امر شانِ مصطفیٰ تے جلسہ رکھے بریلوی آل امنو بھی بلایا جائے گے بندی آل امنو بھی بلایا جائے شیعہ آل امنو بھی بلایا جائے اہلی حدیث دی طرفوں بھی علماء آن لئے تیارنے اور میں آپ خدمت واسطے تیاراں میں نو جناب دو 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 ایک کو سٹیج دی ہوتے چاروں علماء کرام اپنے اپنے اداستی اندر اپنے اپنے مسلک و منحجتی اندر پیغمبر دی شان بیان کریں پھر جد فیصلہ کریں مل سے فیصلہ کریں کہ کسے کہانیانالشان کون بیان کر دے اور رابطہ قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دی شان کون بیان کر دے اور اللہ ہم ایک پہلے ایک سٹیج لگا سی حفظ آباد ایک بستی اندر باپ جڑا سی ہو شیعہ سی بیٹا ہے لدیس ہو گیا وہ دی بدکسم تھی باپ دی بیٹا ہو گیا لدیس روز جگڑا ہو گیا تو پتہ ایک وابی بھی پینڈے جو ہو جائے دوچھے اندر کافی ہونتا ہے ایک کی ہوئی ہے نا سارے کچھ ایک کی ہوئی ہے جنہیں قربانی دیتی ہیں انگیئے دی اللہ نے صدقہ جاری انہوں کتنا بڑھا دیتا ہے ایک جوان ہویا اببا جی انہوں کہا اببا جی تو سنگی انباس کرو اببا کہا حسین القدل جگڑا ہو گیا آپ سے باپ کہنا یا تو روز کھپایا ہے تو اپنے مولوی بلا لے تو میں بھی بلا لے تسری بھی شاہل پہت مندے نہیں با جی مندے تھے پر جب میں تسری منا دے انج نہیں مندے بلا لو اپنے مولوی صاحب نے انہیں جماعت نہ رابطہ کیتا انہیں مر نہ رابطہ کیتا انہیں کہ جی امام برگاہ شاہل اہل بیعت بیان کرنی یہ کر لوگے تو میں کہا میں اورگی چاہیز ہے میں کہا سیتے گرجے جوی جانتا ہے ہسے تیارہ کے کٹن واسدے نہیں میں کہا شاہل نے اسے عبا بیان کرنی ہوئے شاہل نے مصطفیٰ بیان کرنی ہوئے شاہل نے اسلام بیان کرنی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بھی شاہل قرآن دی روشنی بیان کرنی ہو سیتے گرجے گرجوی جان واسد تیارہ لیکن کےک نہیں کٹانگے شاہل اہوے پیان کرنگے جو رب نے قرآن بیان فرمائی اہوے پیان کرنگے جو میں کسی جگہ تے کھڑے جعفر تیار نے پڑے آسی قرآن میں کہا اینجز ہی پیان کرنی ہوئے تیارہ خیر و جلسہ رکھیا گیا حافظ آباد جو عباس کمی شیعہ مجھ تحت بلائے گئے اور جو میں نے بلائے گئے پہنچے نے امام برگاہ انہا بھی شانے اہل پیت بیان کی تھی مگر میری باری ہے یہ انہا شروع کرنے لگا وہ اٹھنے لگا میں کہا ذرا جی اٹھنا نہیں میں تو اٹھا ڈیٹھ گھنٹہ خطاب سنے ہیں تو میرا بھی دو گھنٹے سننا پہے گا حانا کہ میں کہا نہیں جانا نہیں جی بیٹھو بیٹھ گئے میں کہا مجلس تو اٹھی پرورام تو اٹھائے امام برگاہت تو اٹھا نشیست تو اٹھی پرورام تو اٹھا سی تو اٹھے میمان میں ازمان ہو وہ اگر دی ہے سنو کفتور شروع کی تھی میں کہا انا حضرت علی دی شان بیان کیتی ہے سن کوئی اختلاف نہیں حضرت امام حسن حسین دی شان بیان کیتی ہے سن کوئی اختلاف نہیں سیدہ فاطمہ تاثرہ دی شان بیان کیتی ہے یہ شان اہل بیت تو انا دی شان بیان کرنا مقصود ہے میں بیان کنواست تیارا لیکن میں اہل دی because ان دن آتے میں کہا میں اُدھو تقس بیان کرنی زگدہ جتب تب عیسائل کے دیس آنا کہ اہل بیت ہیں کون میں کہا میرا عقید ہے پیغمبت یہ زواجِ متحرات اہلِ بیعت نے پہلے میرے دلال سنو پھر اتناس کرو میں سانوی بیان کراؤں تقریر خبردار دورانے کوئی تقریر بولے بعد میں سوال اجازت نہیں ہوں گا جو تقریر ڈیٹ گھنٹا مکمل ہو رہی نہ میں کہا ہونکمی صاحب تسی پوچھو جا کوڑی عوام پوچھے جو پوچھو نہ چاہو پوچھو جو چاہو سو پوچھو میں کہا سوال کرو ہونہ اہلِ بیعت نے بارے اوہے زمیندار جو نہیں بلائے اسی اوٹ کہہ لے گا ملشاہ کمی صاحب پوچھو تسی ہاں تو امی ایسا اہلِ بیعت نہیں انہا ثابت کیتا ہے تسی ہاں تو امہ خدیجہ امہ حفظہ اہلِ بیعت نہیں انہا ثابت کیتا ہے تسی دلال در جتوڑ کرو جواب دیو کہہ لے گا میں جواب دی نہیں آیا میں منادر کرنی آیا میں نے پڑھن آیا مجیل سپڑھن آیا ایسا ہو گئی انہاں کہہ دا مطلب ہے تو انہاں کو جواب کوئی نہیں کہہ لے گا بس میں گفتگو نہیں کرنے گا انہاں کہا پھر آج تو بعد امام برگاہ نہیں کہ مسجد اہلِ حدیث ہوئے گی آج بھی جا کے اس بستی دیکھو مسجد اہلِ حدیث اللہ رحمت اللہ کوئی میدان لگا کے ویکھے تو سہی ساڑھے قریب آ کے دیکھے تو سہی تسی ہمیں آن دے درودِ پاک نہیں پڑھ دے سلامِ پاک نہیں پڑھ دے آؤ سنو تو سہی پیغام سنو سہی آہلِ حدیث قرآن اعلان کی کرتا ہے ساڑھے قریب آؤ اللہ دی کہہ سے کھانٹ نالوی شہد نالوی مٹھے جائے آؤ تو سہی قریب آ کے دیکھو سنو تو سہی ساڑھے مسجد اہلِ حدیث آجائے اللہ دی کہہ سے مثلا ویک کے خوشی ہوتی دلے فرق محسوس ہوندی ہے دلے دعا کرنے میں یا اللہ شکر آیا ہے آیا ہے انشاءاللہ پکئی آئی جانا ہے نا آج نصید اکھا سی کہ آ جائے گا ساڑھی مسجد پاک نہیں ہوتا ہے کہ غیر حلیث نمال پرن والے زیادہ ہوتے ہیں سنو دے کے پھر بھی خوشی ہوتی اسی کسی مسجد پر ٹور جائیے سن بڑے غور نربین دے ایک کیوں آیا ہے ایک خیر نہ نہیں آیا ایک کسی ضرور لہن واسد آیا ہے ایک کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا لیکن ساڑھے درہیں قریب آؤ قرآن پانے کی فرمائے فرمائے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سُبْحَلَى النَّبِي یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تُسْا بھی شان بیان کی تیرہ اُبِلَوَلْ دَمِينِ اِنَّرَ اُبِلَوَلْ حَدُشَ يَوْلَى النَّبِي شان بیان کی تیرہ مجھاں کی کیتا ہے جنیہ لائینا جو دی شاہاں ملادت جنیہ لائینا ہی تھی جنیہ تھی حدیثی چاہتا ہے جو دو حضور پیدا ہوئے وہ دو اللہ پاہ نے جنیہ لائینا سکتا میں کہ کی تھی تین جنیہ لائینا سکتا ایک اسمان تھی ایک بیت اللہ تھی ایک مستن نبضی تھی دوبارہ دو سو تین جنیہ لائینا سکتا ایک اسمان تھی بیت اللہ تھی ایک مستن نبضی تھی تو میں سے نبضی کتوں بنی جنے جنہوں اور مدینے کے ایسا نہیں جنہوں میں پھر جنری کتوں لگی سی ہوتے پھر دو اوڑ گئے پھر دو اوڑ گئے ایک اسمان تھی ایک زمین تھی مجھا راب نے ایک کنیا لائینا جنے دو ایک اسمان تھی جنے ایک زمین تھی اللہ ایک لایئے اس میں بیشوار کو لائیئن اللہ کی تھی لایئے میں اسمان تھی احسا ہم اتھے لا نہیں سکتے دوجہ کی تھی لایئے بیت اللہ تھی اتھے اس میں جان کو نہیں دیندہ افرکے تھی لا نہیں دیندہ جیتے رب نے لایئے اتھے اسی لا نہیں سکتے جتے بیت اللہ جتے ہیں جان کو نہیں دیندہ لان کو نہیں دیندہ لکھوں تھے کسے نہیں لان دینے آج بھی وہ سادک کو لیں انشاءاللہ وہ تیامت ہے سادک کو لیں رہنا ہے میں گئے بات جھوٹیے مشہورے غلطے بات نہیں سئی اللہ نے جنیاں نہیں لائیا جبریل جنیاں لے کے نہیں آیا کہنے نبی پاک پیدا جنیاں لائیاں سے مگواہ کیا ہی جانتی ہے تو کہہ دو جدو حضور پیدا اسی دن پکٹھی پھر اگلے دن جدو حضور دی عمر ایک سال ہو گئی پھر جنیاں لائیں جن نہیں جدو نبی پاک پیدا دو سال ہو گئی جنہوں دو بھی نہیں لگیا جنہوں حضور تین سال دے ہو گئے جنہوں دو بھی نہیں لگیا جنہوں آپ چار سال پائنس سال دے ہو گئے جنہوں پھر بھی نہیں لائیا جنہوں حضور چالی سال دے ہو گئے جنہوں پھر بھی نہیں لگیا جنہوں نبی پاک پہتری سال دے ہو گئے فیر بھی نہیں لگی ہے مغفیر جائے دور دنیا تو چلے گئے مغفیر شابہ جائے انہوں بھی نہیں لائی ہے مغفیر میں پوچھنا یہ جبریل اسلام نے لائیاں نے ولادت والے دن اگلے سال انہاں کیوں نہیں لائیاں یہ انہاں نہیں لائیاں دے دوزہ دوزہ دوجہ تیجے سال چودہ سو سال بعد کیوں لائیاں آخر وجہ جائیے سنیے وقتی دلائل دیں دے ایلی حدیث دے سامنے پیش کر دے اپنی رسومات دے سنیے اہلی حدیث دے مزاج نہیں اور اسلام دے مزاج نہیں جنیہ بگر لگنا پاکستانی ثقافت دے ہو سک دیئے یہ شان مصطفیٰ نہیں دین مصطفیٰ نہیں عظمت مصطفیٰ دا یہ کوئی انداز نہ قرآن ہے نہ حدیث دے یہ شان مصطفیٰ سنیے قرآن سنو فرما ان اللہ و ملائکتہ یو سلونا لنبی یا ایواللزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیم میں کہتو نبی پا دی شان جنوے کو نزی یا زہود یا سی ولادت منا یہ ملاد منا ہے مغفر کی کی تے یعنی ایسا روزہ پاک پنایا ہے میں کہتے یعنی گلی چھا میں کہتو اور یعنی جنڈی تے میں کہتو اور یعنی اپنے شینے تے ایسا لائے شوٹر جنرزہ پاک میں کہتو کی لائے ہی جنڈ روزہ اگر روزہ ہے جنڈی روزہ پاک ہے میں کی منا رہا ہے جنڈ میلاد لائے کی ہے ہی روزہ یہ روزہ ہے جنڈ جی منا ہے کی ہے ہی میلاد یہ روزہ ملاتی دلیل ہے روزہ ملاتی دلیل ہے یا وفاتی بولو اے روضہ ملا تھی دلیل ہے یا وفات تھی کہیں اینٹ نہیں ہو گئے جنگ کی میں کہہ خرچہ تیرا پیسہ تیرا جنڈی تیری بینر تیرا سینہ تیرا عقیدہ میرا کی انکمیتن مان لے ہی نا سینہ تیر روضہ لاکے مان لے ہی نا انکمیتن اے گلی گلی روضہ فرد ہے انکمیتن ہونٹے مان لو بابیوں بیگنے سے روضہ لاکے مان نہیں لے اے روضہ وفات تھی دلیل ہے میلات تھی دلیل نہیں ولادہ تھی دلیل کوئی کوئی شیپنی دیئے تیری بین تب ولادہ تھی اتے نشانتہ ہی کرے ولادہ تھی روضہ اشارہ کرے اے تھی وفات تھی دلیل ہے روضہ رسول اللہ کے سینہ مان لے ہی وما محمد الا رسول قاد خالت من قبل اے رسول افا امات او قتلن قلب تم اللہ آقابکم ومین قلب اللہ کی بیئے فلنید اللہ شیعہ وسیجد اللہ شاکرین شون کو جناب روزے بنائے مارڈل یہ روزہ کا مارڈل بنائے ہی جانے جی مگر مارڈل جانے جی مگر اصلی روزہ کتھے جانے مدینے کوکی نہ گولے جانے وہ تو آڑے گولے جانے کول مارڈل ہوئے وہ عاشقوں دل کہ جانے کول اصلی ہوئے اللہ جانے کول مارڈل ہوئے وہ عاشقوں دل کہ جانے کول روزے رسول اصلی ہوئے وہ گستاخوں دل وہ بابی ہوں دل سنیے نبی پاک دل روزہ آج بھی صادق ہو لے کیامہ تک صادق ہو رہنا ہے جانے کول مارڈل ہوئے انہوں نے پیار کرنا ہے جانے کول اصلی ہوئے انہوں نے کیوں گالیاں دینا ہے انہوں نے کیوں برا بلا کہنا ہے میں آنا تل مبارک ہوئے تو سینے سینے روح نہ لائے روزہ رسول پناہ کے لائے مبارک ہوئے تو یہ بڑی مسئلہ مبارک دے آل عدیسوں تجھے بھی کوئی گھاٹ نہیں تجھے روزہ کے تولے ہے جانے بزار تو بزار اپنے وایا ہے جانے جی وابیوں تو ان روزہ کے نہیں دیتے اللہ نے سانو نبی پادر روزہ اللہ نے عطا فرمایا تک کیامہ تک وابیوں کو لی رہنا ہے انشاءاللہ مابون خود فرما گئے اللہم لا تجعل قبری وسنیوبت اے اللہم میری قبری افاضل نہ کرنا اللہم میری قبری افاضل کرنا سجدہ نہ ہونے دینا یہ دا مطلب مصطفیٰ خود فرما گئے واقعیان دینا یا اللہ جی انہیں کل نو ہے تے پہ میری قبری مجھے بھی کھا جانے گا یا اللہ میری قبری بچانا شرک تو عبادت تو بچانا اللہ دی رحمت مصطفیٰ دی قبر آل الحدیث کو لے قیامت رہے گیا سب پیغمبر دی قبر تے سجدہ نہیں اون دیا چڑھاوانی چڑھان دی آنگے بس ایک کو اجازت دی آنگے کی دی ان اللہ و ملائکہ تہو یو سلونا لنبی یا ایوہ اللہ دینا امنو سلو علی و سلیم و تسلیم سنو اہل حدیث کا پیغم سنو قرآن کی علان کر دے ان اللہ و ملائکہ تہو یو سلونا لنبی اللہ مصطفیٰ تے درود بے اندھا کی معنی مصطفیٰ درجہ بلان فرمان ہے مصطفیٰ دی اصمت بیان کر دے قرآن کے میں نبی پاک دے درود بے اندھا اللہ پاک کے میں درود بے دے اندھا نبی پاک دے فرمایا ایوہ النبی انا ارسلہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ و دائین الاللہ بیزنی و سراجہ منیرہ اللہ درود بے اندھا کیوئے و ما ارسلہ کا الا رحمت للعالمین اللہ نبی پاک درود بے اندھا کیوئے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علی مانتم حریشن علیکم بالمومنین رعوف الرعیم اللہ درود بے دے مصطفیٰ تکیمان ہے رب نبی دی شان بیان کر دے کیوئے بیان کرنا ہے سبحان اللہ دی اسران بے عبد ہی رات بید جائے نبی دی شان اندر قرآن پیغامر سلوک کے وے ایسا تھی روضہ بنایا ہے اچھا کتے جنہیں گلی چھے ایرہ وابیوں تسا کیوں نہیں بنایا میں کہا سی بنانا چاندے ایسا ایرہ پھر بنایا ہے کیوں نہیں میں کتنی پگیزہ جگہیں کونی لبی کتے بنایے روضہ اللہ دی کا ذمہ گلیے جو بنانو جی نہیں کرگا گلیاں نا پاگنے روضہ مابوب دا پاک ہے کہنے لگا صاف کر لو میں کہا صاف کریے تاوی انیاں پاگ نہیں جتنا نبی پاہ دا روضہ پاگ ہے کم لیا تو گلیے ایک بنانے رب نے روضہ اتھے بنایا ما بینا بہیتی ما بینا بہیتی و ممبری روضہ تو مریازل جنہ نبی دا روضہ اتھے بن گئے جتے جگہ نو اللہ پہلے جنت بنا دینا ہے تو جنت بکھا دے میں روضہ بنا دینا پاکستان جنت والی جگہ ہائی کوئی نہیں میں روضہ کتے بناوا تو گلیج بنا میری میرا ضمیر میری غیرت میری دلتی عمر مصطفیٰ دی قدر آبتی حصت آبتی عظمت آبتی عظمت آبتی شان آبتی قدر اتنی بلند ہے میری جنگ آسکتی ہے میں گلیج روضہ نہیں بنا سکتا روضہ جنت ججھ بنیا کر دے اور آج بھی مدینہ جو موجود ہے جتے روضہ بنیے اور جگہ جنت ہے گلیج آلی حدیث نہیں بنا سکتا سیڑھی جان جا سکتی ہے اسی مصطفیٰ دے روضہ پاکستان تو ہی نہیں کر سکتے سکتابد سکتا سکتا ماشاءاللہ چاننا سورج چمکتا پہا راتیں پارا مجھے انشاءاللہ ہونڈیڑ ہوئے گا ملائکہ قووو اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَوُ وَسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سُنُو پیارنا میرا پیغام سنو میں تُسر روزہ بنایا جن جی مقابلہی جنہیں زیارت لی کھا دے واسدے زیارت لی جن جی دنیا جی بارنا زیارت کیتی ہے جن جی میں گئے تیرہ نو مدر نہیں آیا دنرزنو، لوگ کدر گیا جن نے تُسا بنایا سی چوک اندر جن نے ٹوڑ چھڑے ہا میں گئے تُوڑیا کس نے جن ہا صاحب تُوڑی ہے میں گئے بنایا کس نے جن ہا صاحب بنایا � میں گئے تُوڑیا کس نے جنی ہا صاحب تُوڑی ہے میں گ especial کونے روزہ تسا بنایا توڑیا تسا تے گستاق اسی گستاق ہونگا ہے جڑا پہلے بناوے پھر توڑے سن میرے عقیدت میری محبت کی ہے روزہ ہر تھا تے بنائی دا نہیں یہ بن جائے پھر اپنے اتھانال توڑی دا نہیں تو بنا بھی لیا پھر توڑ بھی لیا سن حالی عدیث تقیدہ کی ہے سن بخاری اندر میرے توڑے مابوب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سننا درہ غور کرنا حدیث پاک تے غور کرنا سن بخاری اندر واہ بخاری امام بخاری رحمت اللہ حدیث جناب سن بخاری اندر حدیث تے غور کرنا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم مہدہ لکھرین قرآن مکہ درمیان اور محمد رسول اللہ درمیان ہے یہ تو مہدہ لکھیا گیا قرآن مکہ درمیان محمد رسول اللہ درمیان قرآن سے بولو تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل رسول نہیں من رہے جو رسول من نہیں ہے لہذا جہاں سان المہدہ لکھیا جا رہا ہے یہ تے محمد رسول اللہ نہیں لکھنا آپ نے فرما کی لکھنا ہے کہنے لگے جی تے لکھو محمد بن عبداللہ آپ نے فرما کوئی کال نہیں سلو جو کرنے ہیں سلو جو کرنے ہیں پرنے قربانیاں دینیاں پہندیاں نے فرما سلو جو کرنے ہیں کوئی بات نہیں ہے علی لکھ دے کیا رسول اللہ محمد بن عبداللہ لکھ دے مابوب جی محمد رسول اللہ لکھیا جا چکا ہے فرما ایک کات دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے میرے علی نبی پاہدہ چیرہ والویندہ نے فرما علی کات دے مابوب جی توڑے ناہتے سائی کے میں پھیراں میرے علی نے نام مستوات سائی نی پیری تو پورا روزہ بنا گے ظالمہ توڑ بیٹھا ہے داس کون گستاخی کون کرنے ہیں محبت کون کرنے ہیں محبت کون کرنے ہیں جناب پیار کون کرنے ہیں گستاخی تو ہنو تنقیش کون کرنے ہیں اوہی روزہ پاگ گتے دا لکڑی دا بنایا آئی اوہی گتہ گلی اگلی اندر رول لیتے میں کیوں امنہ تو اترام کرنے والے ہیں مومنوں دا اترام کرنے والے ہیں اوہ دانداز قرآنے میں نقشہ گھچے ہیں انہا رسل اللہ کا شاہدہوں ومبشروں ونصیر اللہ تومنوں بللہ ورسولی وطو عزروں وطو وکیروں وطو سب پہ ہوں بکرہ تو واسی لان اللہ تکبیر جانے رسالت حتمتہ رسالت حسنے رسالت علماء حق کا اللہ و ملائکتا صلونا لنبیر بیش گھلانو دے فرشتے درود بیجدے میں مصطفان تے اللہ کیوئے درود بیجدے مصطفادی عظمت بیان کر کے رب درود بیجدے کیوئے ون نجم اضا ہوا اللہ تری عظمت و قربان جائے مابوتے کیوئے درود بیجنا ہے فرماو ون نجم اضا ہوا ماز اللہ صاحب کم وماغا وما ینتقو ان الحوا انہو اللہ سنو میں پیغمبت عظمت دے اندر قرآن پڑھا پھر شکو پری تے ویسی دل کر بے قرآن پڑھا یہ تو میری جماعت دے جوڑی نے سارے زندگی قرآن پڑھا شکو پریو جاندے ہو وفاگیتا کرو میں تے اپنی زندگی دے انداز اے گفتگو مثلا قدیدی خیرت حمیت پائی اے یا منادر السلام حافظ عبداللہ شکو پری کلو یا حضر شیخ القرآن کلو میں تے اپنی تقریر ہوتے تک مکمل سمید آنے جو انہا شیخ ہیں انتے بارے رحمت و مغفرت دی دعا نہ کر لوا آئیے گوھر سنیے پیار محبت اظہار کیچئے تجھے شہید ہو جان فوت تجھے نواز سے دعا کیتا کرو جین دے نا تجھے نا تجھے نوازی شہادت بعد ہی پیار کر دے ہو اللہ سانو ہی اسے رائے لے جائے مدتو اڑا پیار تلپے گا نا جین دے ہوتا سکتو کرنا ہے فرمائن اللہ و ملائکت اون یو صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی و سلم و تسلیم اللہ درود بیجے مصطفیٰ دیکھے وے وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَعَذَلَّ سَاحِبُكُو وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُو وَنِلْحَوَا اِنْحُوَا إِلَّا وَایُوئِوہا اللہ درود بیجے مصطفیٰ دیکھے وَمَلَائِكَتَو يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سارے فرشتے بھی درود بیجدینے مصطفیٰ تھے فرشتے درود بیجدینے کیمان ہے فرشتے رب المصطفیٰ واسطے رحمتی دعا کردیں فرشتے اندر درود بیجنا رحمتی دعا کرنا ہے سلام کے بھیجنا ہے مصطفیٰ تھے فرشتے کے میں سلام بیجدینے ہیں جہاں میں ترمزید حدیث پاک ہوں دیئے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد نبی رحمت سلام دیادیث تے غور کرنا ہے جہاں میں ترمزید حدیث آپ فرشتہ ہے کہ فرشتہ ہے تک زمین تے نہیں گیا کہتے میری بار یہ نہیں آئی آج میں زمین تے جانا چاہنا رب نے پوچھے فرشتہ کیوں جانا چاہنا ہے اللہ جی میں جا کے زمین تے توڑے نبی رحمت سلام کرنا چاہنا جہاں میں ترمزید حدیث تے غور کرنا حالانکہ دیکھے ہونے جب مصطفیٰ میرا آئیت گیسن پھر فرشتہ آمد زمین تے جا کے تے رحمت اللہ جی توڑے محبوب حدددار کرنا چاہنا کی مانا مدینہ جو ویکھن دلزت ہی عجیب ہے فرما مدینہ جو مصطفیٰ نو جا ویکھا یا اللہ میرا جی کر دیا سلام دے آن پیغمبر نو اللہ پالو برمات جاں میرے فرشتے سمین تے ٹوڑ جا توڑے محبوب میں بس تمید بننا تغریر میں کال کرنی انشاءاللہ فروق آباد آوگے نا انشاءاللہ فکی کال کےڑا نہیں آئے گا ہاتھ کڑے کرو گونا دوں بندے یہ بھاگی تے آوگے نا سارے انشاءاللہ چلو اچھا ان لگتا ہے انہیں ہٹ نہیں آنا ہے ہاں اور رفیق طاہر صاحب تو آڑے پہنے انشاءاللہ انشاءاللہ تفصیل ہوتے ہوگی تفصیل ہوتے ہوگی تمید سن دے پہو نا ماشاءاللہ یہ تمید دیڑ گھنٹے دو گھنٹے دیں ہو نہیں ہے تو تفصیل پہ نہیں کنے دیں خالق ریکھی جائے گی فرمایا رب نے فرما چاہو میرے فرشتے زمین تے چلا جا سلام پوچھا کے آپنا میرا پیغام لے کے جا اللہ جی تو آڑا پیغام کیے فرما مہبوب انہوں فرما دینا تو آڑی بیٹی فاطمہ جنہ دی اور تنہی سردار ہوگی تو آڑے نواز سے حاصل حسین جنہ دینا جوانے سردار ہوں گے فرشتہ سمان تو زمین والا رہ قدلی و ملائکہ تہون یوں سلونا لنبی اے رضی رسی اللہ بخاری دی حدیث جوڑنا میرے مابو نے فرما جدو قیامت دن ہوئے گا میں دروازے جنت پہنچا گا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا اندرو آواز آگی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے نال کون کون چلو خیال اس ساڑے نا خطیب نے انہا کی دکھیا ہے نبی پاچھے دو پوچھنے گا درواز کون میں محمد و اڑنال کون میں میرے نال وابی آئے مولوی نے سن لیا دو جنے انہوں نے بڑا غصہ چلے انہوں نے کہا وابی ہو جھوڑ بول لے ہو کتے لکھے حدیثی جو وابی نے کولو بڑھائی جا رہے ہو مگر میں آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا تھے کونی بار مفوم بن دا ہے انہوں نے کہا میں مشرقہ کی دے جانے انہوں نے مہیو شرق بلا انہوں نے سارے جانے 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 جیتے میں کہا بیتیاں انہ کا لا تدریمات صوبہ دکا انہوں نے سارے جانے جانے پس کاؤنٹ رہے جانے میں کہا یہ رہے تھے وابی جانے نا میں کہا رہے ہی پائی جانے ہو مفوم کے وے پڑھنا دیا لفظ نبی انہوں نے مفوم تے انج دے نبی پانو مجد میں جنہ دروازے تھے جاں وانگا اندرو آزا جی کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نال کون میری امت فرشتہ دروازہ کھول کے گا مابوب جی السلام علیکم سلام علیکم مابوب جی توڑے تھے سلام پیس کرنا تم میری گزارے سنو فرما دس سو فرشتے فرما جدوں دی جنت بنائی گئی ادھوں دا کھڑا سا دس سو قدوں دی بنائی گئی جدوں انسان بھی نیسی پیدا ہوئے فرما جدوں دی جنت بنائی گئی میں نے اتنے کھڑا کیتا گیا اور کیا گیا اممہ فرشتے کھڑے آ رہے او دو تک دروازہ نہ کھولی جب تک میرا آخری پیغمبر نہ آ جائے تو انہوں سلام کر لی میں کتنے سال ہزارہ سال انتظار کیتا ہے جو دو تک دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرے مصطفیان تشریف نہیں لے ہونا سنئے وَمَلَائِكَتَوْا يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سنئے غور کی کہنے کیسے بھی ہے حضور دی خوشی تھی ملادہ دا جشن منانے میں کہاں واقعی انسان کو دلیل بھی ہے ایک مولوی نے اگلے دن کیا ہے میرے پاس جشن ملاد منانے کی کہ ایسی دلیل ہے مولوی وعبیوں کے سارے مولوی مل کے زہر پی جائیں گے جواب نہیں دے رہے زہر پی نہیں سانوں کڑی لوڑے زہر تے ہو پی زہر تے ہو پیوے جنوں اللہ تعفیق دے تسی پیو اے حال الحری زہر کیوں پیجے کہلے گے تونے کوئی دلیل نہیں میں کہا دلیل پیش تو کیچی ہے کہلے گے تسی ہاں دو جم ملاد ربی علیہ والے جشن ملاد جلوس نہیں نکال لیتی میں کہا ہاں سی کہنے دلیل سارے پہ میں کہتا سو میں نبی پہ حجرت کیڑے میں نہیں کیتی سی میں کہا ربی علیہ والے دمینہ سی لکھ لو پھر دہری جنبی علیہ والے ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا پھر بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مدینہ کو باہر نکل کے انہاں دف نہیں سی بجایا بجایا سی دف بھی ثابت ہو گیا صحابہ اکرام بار جلوس لے کے نہیں سیاست اقبال لئی میں کہا آئے سر جلوس بھی ثابت ہو گیا جو اور ساڑھے کوئی لیندے ہو ربی علیہ والے بھی ثابت ہو گیا ہے دف بجانہ بھی ثابت ہو گیا ہے جلوس بھی ثابت ہو گیا ہے اور ساڑھے کوئی لیندے ہو اس تو بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے میں آگے گال میں کہا ربی علیہ والے دمینہ بھی ثابت ہو گیا ہے اور جلوس بھی ثابت ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی یہ بچیاں نے انہوں نے دف بھی بجائے ہیں جانے پھر ہے کہ ثابت ہو گیا نا میں نے جی بالکل ثابت ہے جنوز کٹی ہے نا صحابہ نے میں جی بالکل کٹی ہے میں نے ابھی لیو فالتا جیزی میں کہ جی بالکل ہوئی جنوز ہویا ہے میں نے جی ہوایا ہے جانے پھر میں اگلے گوہر نہیں تو سکیتا جانے کہ میں جنوز کیوں کٹی ہے جانے حضور تشریف علیہ ایسا اور اسی میں تیارا یہ حضور تشریف علیہ انتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حضور تشریف علیہ انتے ہیں جنی علیہ انتے ہیں سونا قربان کر دی یہ حضور تشریف علیہ انتے ہیں اسی بھی تیارا جنوز نبی پاک تشریف علیہ ایسا انہوں سے حبہ اکرام باہر نکلے جلوس نکالے اب استقبال ہویا حضور تنب انہوں نے لے کے واپس مدینہ داخل ہوئے جی تو میں جنوز نبی پاک مکہ سن اگلے جلوس کرتے ہیں جنے نہیں جنوز آئے سن اگلے جی ادا کر دیا انشاءاللہ نسار تیری چیل پہل پہ ہزاروں عید عربی الول سوائے بلیس کے سب ہی جامعے خوشیہ منا رہے ہیں سوائے بلیس کے میں کہا جنوز نہیں کرتا اب لیس ہے جن جی میں جنوز ہی نہ اب لیس ہے جن جی تو آڈے سارے آئے ہیں جن نہیں ادھے بھی نہیں آئے کشتے تو آڈے بھی نہیں آئے کام در علیہ ملے یہ تو آڈے میں کہا توٹل عبادی تھا دس فیصد بھی جلوش ہے جن نہیں آئے تو باقی نسار نسار تیری چیل پہل پہ ہزاروں عید عربی الول سوائے بلیس کے سب ہی جامعے خوشیہ منا رہے ہیں مجیشن ملاد فرض ہے جنہیں نہیں میں جلوش نکارنا واجب ہے جنہیں نہیں میں فتوہ تنگل آئی جن میں فرض ہے تارک ہو گئے نا فرض ہے واجب ہے جنہیں نہ منائے بلیس ہے انہیں تے فتوہ کے جن جورتنال بے نمازت بھی نہیں ہولایا انہیں تے جناب کبہر دے مرتقے بھی شخص دے تو بھی یہ میں فتوہ دے جلان دے سنیے میں آگیا صحابہ اکرام نے استقبال کیتا ہے حضور کا جن جی کیتا ہے میں آگیا پھر اگلے سال پہلے ہجری جو حضور تشریف لے آئے صحابہ اکرام نے استقبال کیتا ہے جن جی میں جب دو ہجری پھر سال آئے اوہی دن آیا پھر جلوش کا جنہیں نہیں میں تین ہجری جی چڑے نہیں میں چار ہجری جی چڑے نہیں میں گیار ہجری حضور دنیا تو گئے جلوش جن نہیں کہ میں اگر پھر چودہ سو بتی سال بعد شروع کی ہوئے ہے یہ پہلی ہجری جو نہیں پہلی ہجری جو ہے استقبال یہ جلوش آج بھی پیغمبر دی سننا دیتا اگر کوئی ساڑھا بزرگ آئے تیسی آج بھی بار استقبال واسطے جانے آ لے کے آنے عزت احترام کرنے محبتہ پیغام تینیا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جناب مدینہ پا تشریف لے آئے پھر اگلے سال پھر جناب ربی الول بھی آئے ہجرت دن بھی آئے صحابہ نے پھر جلوش نہیں نکالیا کہ پھر جلوش سال جو نکالیا سی پھر دو ہجری جو دن آئے تین ہجری جو دن آئے صحابہ اکرام نے انداز نہیں اپنایا صحابہ اکرام دو ہوئی انداز جو آج اہلِ حدیث تے سامنے پیش پہ کر دے کہ صحابہ اکرام نے دن منایا نہیں پیغمبر دی سیرت لوں اپنایا ضرورے اہلِ حدیث ملاد جناب اپنا جناب پہ بیان بھی کر دے آپ دی ولاد بیان بھی کر دے سان عظمت بیان بھی کر دے یہ تعلقان ہے خدا آباد رکھے آلِ سنت کو سرکار کا ملاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے آلِ سنت کو سرکار کا ملاد اگر دکیم آنے انہوں خدا آباد رکھے آلِ سنت سرکار کا ملاد ہوتا رہے گا جو سرکار ملاد پیغمبر دی ذات مگی سمجھا گئی ہوتا رہے گا ملاد دکیم آنے پیداش ملاد دکیم آنے پیداش ہوندے جانے جی میں گھون ترجمہ کر خدا آباد رکھے آلِ سنت کو حضور کی سرکار کی پیداش ہوتی رہے گی خدا آباد رکھے آلِ سنت کو سرکار پیدا ہوتے رہیں گے کی رکی ہے ہی خدا آباد رکھے آلِ سنت کو سرکار کے پیداش ہوتی رہے گی سرکار پیدا ہوتا رہیں گے نہیں نہیں حضور پیدا ہو چکے قیامت تک